چوتھا چناؤ پرچار کھرگان اور سیلدہ سے شروع کیا جہاں جنتہ کے سامنے سی ایم نے سرکار کے اپلپدیاں گھنائیں مکہ منتری کے ساتھ کئی منتری بھی چناؤ پرچار میں لگے ہیں وہی گانگریز بھی اپنے سٹار پرچارکوں کے ساتھ پرچار میں زور شور سے جھوٹی ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہاں نے خود کو جنتہ کا سیوک بتایا انہوں نے کہا وہ اکثر جنتہ کے بیچ رہتے ہیں چناؤ تو محض ایک بہانہ ہے اور اسی بہانے سے جنتہ سے ملنا جننا بھی ہو جاتا ہے میں تو ہمیسے جنتہ کے بیچ میں سکریر رہتا ہوں چناؤ ہوتے ہیں تو بھی چناؤ نہیں ہوتے تو بھی جاتا ہوں پورے پردیس بھر میں میں سبتہ میں دو دن بھپال بیٹھتا ہوں اور چار دن لگاتا ہے پورے پردیس میں کھنٹا ہوں تو میرے لئے چناؤ تو ایک بہانہ ہے جنتہ سے ملے کا لیکن لوگ تندر کا سب یہ چناؤ ایسے جنتہ سے یہ اپیل بھی کر رہا ہے اور مہیشو روپ چناؤ میں انیمیت تاؤں کی شکایت کے بعد نیو راچان آیوگ نے کھرگون ایس پی آر پی سنگھ کو اٹا دیا اب روچی کا جوین زلے کی نئی ایس پی ہوں گی حالانکہ پرشاہ سن پر اب بھی بی جی پی کی مدد کے آروپ لگ رہے ہیں ویدان سبامی نیتا براتی پاک شجل سنگھ نے تو یہاں تک کہا کہ ادھیکاری سرکاری اجنٹ کے روپ میں کام کر رہے ہیں مہیشو روپ چناؤ کے چلتے ویدان سبامی شیطر میں پولیس چیکنگ کے دوران ایک کار سے ساڑھے تین لاکھ روپے برامت کیے گئے بیتاری جارہ کے گرام بربی کے پاس پولیس نے چیکنگ کے دوران پنکت چاہن نام کے شخص کی کار سے تین لاکھ پچاس ہزار روپے برامت کیے پولیس نے آچار سہیتہ کیولنگن کی کاروائی کرتے ہوئے پنکت کو حراست میں لیا آر اوپی ان دور سے منڈلیشور کے سمیب کاندھی نگر جا رہا تھا چیکنگ کے دوران رہان کروانک ایمپی جرو نائن سی جی انٹھاندہ سارسٹ پر ساڑھے تین لاکھ روپے پنکچ پوار پیتا یا دیوی پوار لیا دور لے جا رہا تھا خیتی کو فائدہ کا سودہ بنانے کے لیے مدھپردیش سرکار نے کئی جو